بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اساتذہ کو لے کر جو بار بار ڈیریکشنز دی جاتی ہیں یا پھر جو اورز آتے ہیں میری ایک چھوٹی سی ریسرچ اس پر ہے چل رہی ہے تو کچھ پوائنٹس ڈیلی بیسز پر میرے پاس آتے ہیں یا نکلتے ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سکولوں کے لئے ایک اور پلان ہے ریٹنگ ہونے جا رہی ہے پرفارمنس سامنے آئے گی اساتذہ اور اساتذہ اور سکولوں کی ریٹنگ ہوگی یعنی ٹیچرز اور سکولوں کی تو اس میں بچوں کا اور ساتھ ساتھ پیرنٹس کا ووٹ جائے گا لیکن چیزیں خفیہ رہیں گی دوسری طرف میں نے یہ بھی بتایا آپ کو پرسوں والے ایک ویڈیو میں جہاں پر سرکار نے اب تیاری کی کہ سال کے بعد جو سیلری انکریمنٹ ہوتا ہے جو پیسے بڑھتے ہیں وہ کس بیس پر بڑھیں گے پرفارمنس کو ریٹ کیا جائے گا اس بیس پر ٹیچرز کو سیلری بڑھیں گے پرفارمنس اچھی ہوگی ٹھیک ٹینتھ ٹویلتھ کا ریزلٹ اچھا ہوگا تو ٹھیک خراب ہوا تو پھر جتنی سیلری پہلی ملتی تھی اتنی سال کے بعد بھی نہیں بڑھے گی آپ کتنی محنت کر لیں لیکن آج جو میں ایک پوائنٹ لائیا ہوں وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ بڑا مسئلہ تھا اور ٹیچرز یہاں سے وہاں شفٹ کرنا پھر بیچ میں ایٹی ڈی اینول ٹرانسفر ڈرائیو اس کا لاغو نہ ہونا بڑا مسئلہ بنا اس پر بھی کافی اساتذہ پریشان رہے تو سکول کامپلیکس سسٹم جو ہے وہ جہاں مکشمیر کے اندر اب لاغو کر دیا گیا ہے اور بیسیکلی یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو بھارت سرکار کی طرف سے شروع کیا گیا تھا الگ الگ ریاستوں کے اندر اور یوٹیز کے اندر اب جہاں مکشمیر کے اندر بھی یہ ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے سکول کامپلیکس سسٹم جو ہے سرکاری آدھا دوشمار سے پتا چلتا ہے اور مرکزی وزارت جو ہے تعلیم کی ایڈوکیشن منسٹری ہے اس نے ایک ڈیٹا سامنے لائیا پروژیکٹ اپرویول بورڈ کے تھروں سال دوہزار تئیس اور چوبیس کا جو فیننش لیئر ہے اس کے لئے جہاں مکشمیر کے اندر کیسے پلاننگز رہیں گی کیا ہوگا اس پر فوکس کرنا مقصد ہے جو ریپورٹ آئی جو ریٹیلز آئی جب یہ سکول کامپلیکس سسٹم لاغو کرنے کا پلان بنایا گیا تو مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ ٹیچرز اور جو بچوں کے بیٹ جو بیلنس بنانے کی کوشش ہے یعنی آسان لفظوں میں سمجھئے گا جو سٹوڈنٹ ٹیچرز ریشو ہے یا جس کو آپ اس سے بھی آسان لفظوں میں توڑ کر آپ دیکھیں گے تو جو بیلنس بنانے کی کوشش ہے اگر سو بچے ہیں تو ان کو کہیں پر ایک ہی ٹیچر پڑھا رہا ہے کہیں پر دس ٹیچرز ہیں بچے پچاس ہیں کہیں پر ڈیڑھ سو بچے ہیں ٹیچرز تین ہیں تو ایسے سسٹم نہیں چل سکتا یہ انتظامی کی کامیہ ماضی میں رہی ہیں اس کا نتیجہ ہم بھگت رہیں یہی وجہ کہ آج بیک ٹو بیک چینجز ہو رہی ہیں تو سکول کامپلیکس سسٹم جو ہے اس کو مطارف کرایا گیا ہے جہاں پر دس ہزار سرپلس ٹیچرز جمو کشمیر کے اندر ہیں ان کو ریشنلائز کرنے کا ایک مقصد ہے سٹریم لائن چیزیں کرنے کی کوشش ہے اس میں یہ پہلا سٹیپ ہے اس ٹیپ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سکول کامپلیکس سسٹم میں سال دوہزار بائیس تیس کا فیننیچل یار جو ہے جس میں بھارت سرکار کی منسٹر آف ایڈیوکیشن نے پروجیکٹ اپرویول بوڈ کے تروں یہ ڈیٹا سامنے لائیا تفصیلات شیئر کی اور جم کشمیر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے بھی ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ کی جس میں پتا چلا کہ سکول کامپلیکس سسٹم کو اڈاپٹ کر لیا گیا ہے اور سات سو چیالیس سکول کامپلیکسز جو ہیں وہ نوٹیفائی کیا ہوں گے جن کی نشاندی ہی ہوئی ہے نیپ ٹوینٹی ٹوینٹی نیشنل ایڈوکیشن پولیسی ٹوینٹی ٹوینٹی آپ کو یاد ہوگا رمیش پوکریال صاحب اس وقت مرکزی وزرائی تعلیم تھے تو ان کے وقت میں نیپ ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہے وہ لائی گئی تھی تب سے یہ کام چل رہا ہے آج کے وقت میں یہ سلسلہ مزید آگے بڑھا ہے اور ایک میٹنگ ہوئی میٹنگ کے بعد فیصلہ لیا گیا کہ سات سو چھیالیس سیون ہنڈڈڈین فورٹی سکس ایسے کامپلیکسز تھے جن کی نشاندی ہی ہوئی جن کو نوٹیفائی کیا گیا جہاں پر وسائل اگر ہیں تو ان کا صحیح استعمال کیا جائے ریسورسز آپ کے پاس ہیں استعمال کیسے کیا جائے یعنی اگر آپ کے پاس سو بچہ ہے وہ سکول کے اندر پڑھ رہا ہے تو ان کو ٹیچرز کتنے پڑھانے والے ہیں اس چیز پر فوکس رہے گا اس نئی سکیم کے تحت یا جو اس بار سکول میں فوکس ہے کہ سکول کامپلیکس سسٹم جو ہے وہ مطارف کرانے کا بیسکلی مقصد یہ ہے اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں الگ الگ کلسٹرز میں کلسٹر ہیڈز ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جتنے بچے ہوں گے اتنے ٹیچرز پڑھائیں اور اگر بچے کم ہیں تو کہیں پر ایسا تو نہیں کہ ٹیچرز سر پلس ہیں دس ہزار کے آس پاس جو ڈیٹا انیلائز کیا گیا ایسے ٹیچرز ہیں جو سر پلس ہیں الگ الگ سکولوں کے اندر جہاں پر ضرورت نہیں تھی زیادہ ٹیچرز کے وہاں پر کم کی گئے ضرورت کے مطابق رکھے گئے جہاں پر کم ہے تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے اور اگر دو سکول قریب قریب ہیں دونوں میں سے ایک میں زیادہ ہیں ایک میں کم ہے تو اس کو بیلنس کو بھی یقینی بنائے گیا ہے ساتھ ہی جو اس وقت ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کی ریشو ہے اس کو بہتر اور پی ٹی آر کو امپروو کرنے کے لیے پرائیمری اور ایلیمنٹری لیول پر کیا کیا گیا ہے کہ بیلنس بنانے کے لیے سرکار نے یہ پلان بنایا ریسورسز کا صحیح استعمال ہو سکے اس پر فوکس ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ٹیچرز کی پوسٹنگ کیسے ہوگی اگر ضرورت پڑی ضرورت محسوس کی گئی تو ایک سکول میں جہاں پر ضرورت سے زیادہ ٹیچرز ہیں وہاں سے کچھ کو ہٹا کر اس سکول میں لگایا جائے گا جہاں پر آلڑی کم تھے یا ضرورت سے زیادہ اگر ہیں تو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ جہاں پر زیادہ اس وقت ضرورت ہے vacancies کھا لی ہیں وہاں پر ان کو لگایا جائے گا سبجیکٹ وائز وہ پڑھائیں گے ریشنلائز کرنے کی جو کوشش ہے سکول نیول انیلائز کیا جائے گا تحصیل ہیڈکوارٹرز پر جن کو اس بار کوشش ہے کہ فوکس اس بات پر رہے کہ اگر کہیں پر بچے ڈیڑھ سو کے آس پاس ہیں تو ٹیچرز وہاں پر کتنے ہیں تو ملٹپل کر کے ان کو برابر کرنے کی کوشش ہوگی تاکہ تعلیمی سرگرمیاں متاثر نہ ہو کسی بھی طریقے سے بچے پربھاوت نہ ہو کوئی ناکاراتمک پربھاو ان پر نہ پڑے تو اس بات پر اس بار شاید دوہزار تیس اور چوبیس کا یہ جو فائنیچریئر ہے اس میں یونین ٹیٹری کے اندر نیا پلان ہے جس کے مطابق یہ کام ہونے جا رہا ہے تو نیا ایک سسٹم مطارف کرائے گیا ہوپسو اس سے چیزیں بدلے شاید پوزیٹیو ریزلٹس اگر آتے ہیں تو سکیم کامیاب اور سفل آپ کو ضرور نظر آئے گی مگر ایسی سیچویشن اگر نہیں بنتی ہے تو پھر یہاں سے اور آگے جائیں گے یہ پی ٹی آر کو فارمولا جس کو ڈراؤپ کرنی کی کوشش ہے لیول برابر کرنی کی کوشش ہے وہ بھی شاید فوکس نہ ہو پائے منسٹیو آف ایڈوکیشن کے بعد ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ یوٹی لیول پر اپنی لیول پر کام کر رہا ہے تو ٹیچرز اور سکولز کی ریٹنگ اپنی جگہ سال کے بعد جو سیلوری ٹیچرز کی بڑھتی ہے وہ پرفارمنس بھی اس پہ ہوگی ٹیچرز کی اور اس کے بعد نیا ایڈو سسٹم آج مطارف کرا دیا گیا ہے اوفیشلی لاغو ہو چکا ہے اس کے لئے اناؤنسمنٹ یوٹی لیول پر کر دی گئی ہے